السلام سلغن سے ہے آپ نے اور میں نے اپنے معاشرے کے اندر محلے اور گلی کے اندر بجلی کے کھمبے دیکھیں بجلی کے یہ کھمبے جڑے ہوئے ہوتے ہیں پیچھے گریڈ اسٹیشن سے اور گریڈ اسٹیشن وہاں لائٹ کا ایک تعلق پاور کا ایک سلسلہ بہت پیچھے کو جا رہا ہوتا ہے پھر اپنے چوب چراؤں میں کھمبوں کے اوپر لگے ہوئے ٹرانس فارمر وہاں سے ہمارے گھروں کے باہر لگے ہوئے میٹر اور میٹروں کے بعد ہمارے گھر کی مین لگی ہوئی وہ ڈی پی اور اس کے اندر پھر ہمارے الیکٹرونس کے سمان اور دیگر کو پہنچنے والا کرنٹ یہ ساری چیزیں بھی موجود ہوں اگر پیچھے بجلی نہیں ہے پاور نہیں تو یہ سامان سارا دن بیکار پڑا رہتا ہے پیچھے پاور بھی ہو محلے میں بجلی بھی ہو ٹرانس فارمر اڑا ہوا ہو تو تب بھی پریشانی ٹرانس فارمر بھی صحیح کام کر رہا ہے مگر ڈی اڑی ہوئی ہوئی تب بھی لائٹ ڈم ڈم مگر ہماری نہ موٹر چلے نہ پمپ چلے نہ فریج چلے سب کے گھر میں لائٹ ہو مگر ہمارے ہاں نہ ہو تو میٹر کو چیک کرتے ہیں کہ اس میں کرنٹ آ رہا ہے اگر اس میں بھی ہے تو ڈی پی میں ہے کہ نہیں وہاں پر بھی ہے تو سپلائی منکتے کہاں ہے اگر سپلائی سپلائی کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اور آخری پوائنٹ تلک آ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز پر آف پر کام کر رہی ہے السلا سلون کا معنی یہ ہے کہ رحمان سے لے کر کہ انسان تلک ایمان کی پاور ایمان کا کرنٹ روح جو وجود کے لئے رب نے غزا بنائی ہے اور اسے ذکر قرار دیا ہے اس کا سب سے بڑا عملی مظہرہ وہ اس صلاح ہے جو بندہ نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ رحمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے قد جتنا مرضی اونچا ہو شکل جتنی مرضی پیاری ہو خانوادہ اور قبیلہ جتنا مرضی کمبہ قبیلہ بڑا ہو طاقتور ہو شیر ہو دلیر ہو بہادر ہو باڈی بیلڈر ہو ویٹ لفٹر ہو لیکن اگر وہ اللہ کے گھر نہیں آ سکتا تین کلو چار کلو پانچ کلو کی رضائی اور کمبل اٹھا کے سائیڈ پہ نہیں کر سکتا تو یہ دنیا کا وہ انسان ہے کہ جس پہ فالج گرا ہوا ہو وہ اتنا بورا نہیں جتنا یہ بورا ہے نماز میرے اور آپ کے نزدیک دنیا کا بوجل ترین عمل زمین کے اوپر اگر کوئی ہے قرآن مجید کی تعبیر میں وَإِنَّهَا لَكَبِيرًا یہ عمل اتنا بڑا ہے اتنا بوجل ہے اور اتنا بھاری ہے کہ اس کا بوجھ صرف وہ اٹھاتا ہے الخاشئین جن میں خشو ہوتا ہے جن میں خضو ہوتا ہے جن میں ڈر ہوتا ہے جن میں ایک آجزی ہوتی ہے جن میں خشیتِ الٰہی ہوتی ہے جن کا رب سے تعلق ہوتا ہے اگر ہمارے گھر میں لائٹ اور پاور نہیں آ رہی تو ہم فکر مند ہوتے ہیں اور اگر آپ کے اور میرے تلق مسجد تک ہم پہنچ نہیں پا رہے نماز نہیں پڑھ پا رہے تو فکر کریں کہ ہماری ایمان کی پاور ختم ہے یا تو راستے میں کسی نے تاریں کاٹ دی وہ تعلق جو رب سے نہیں رہا اور بھائیو یہ الصلاح ہے کیا اس کے لیے میں صرف ایک حوالہ دینا چاہ رہا ہوں اور وہ حوالہ ہے میراج کا میں نے دنیا میں محبوب کو محبوب کے لیے گفت خریدتے بھی دیکھا ہے سوچتے بھی دیکھا ہے مشورے کرتے بھی دیکھا ہے اور ساتھ سمندر پار سے منگوا کر کے پیک کر کے پہنچاتے بھی دیکھا ہے دینے کے انداز بھی دیکھے ہیں لینے کے ڈھنگ بھی دیکھیں مگر دنیا کا سب سے مہنگا گفت اور سب سے پیارا گفت دنیا کا عظیم ترین کفا جو ایک محب نے اپنے محبوب کو دیا ہے وہ نماز ہے اور وہ ہمارا آج کا موضوع ہے میں شریعت کو پورا دیکھ رہا ہوں جس بھی حکم کی باری آتی ہے جبریل امین زمین پر آتے ہیں اللہ لوح محفوظ سے جو دیتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں جو وہی بھیجتے ہیں اسے وہ محبوب تلق لے کر کے کبھی مکہ میں کبھی بیت اللہ میں کبھی حرم کی سرزمی میں کبھی صفہ پہ کبھی آپ کے مکہ کے گھر میں یا ایوہ المدسر کم فانذر وربک فکبر یہ تکبیر کا حکم یہ تبلیغ کا حکم یہ نفیر کا حکم اللہ نے محبوب کو حضرت خدیجہ کے گھر میں جب موجود تھے اور سوئے ہوئے تھے تب دیئے کبھی جبریلِ امین مینہ میں آئے ہیں کبھی مزدلفہ میں کبھی عرفات میں آئے ہیں کبھی طریق الحجرہ پہ آئے ہیں کبھی حرمِ مدنی میں مسجدِ نبوی میں آئے ہیں مَا بَيْنَ بَيْتِ وَمِنْ بَرِي رَوْزَةٌ مِّنْ رِيَادِ الْجَنَّةِ کبھی یہ حجرہِ عائشہ میں تشریف لائے ہیں کبھی یہ عہد پہ تشریف لائے ہیں کبھی غارِ حیرہ میں کبھی غارِ سور میں تشریف لائے لیکن اس کے بار جبریلِ امین آئے تو ساتھ سواری لے کے آئے اور سواری بھی آج تلک جتنی فلائٹس بنی ہیں اور فضا میں اڑائی گئی ہیں اور جتنے راکٹ بنے ہیں اور بلند کیے گئے ہیں سائنس اور ٹکنالوجی جتنے مرضی اس بیسویں صدی میں اروج تک چلی گئے اکیسویں صدی میں خلاؤں تلک کہکشاؤں تلک اور گلیکسیز تلک اپروچ کرنے کے باوجود بھی شٹل جو ہے وہ فضا میں ڈالتے ہوئے آج بھی سائنس دنگ کھڑی ہے کہ اس براک کی رفتار اتنی کیسے بنی ہے وہ براک تیز ترین لفٹس اس وقت دنیا کی بڑی بڑی اونچی بلڈموں میں کام کر رہی ہیں جو ویڈن منٹس اور سکنٹس آپ کو جو ہے وہ آپ کی منزل تک پہنچا دیتی ہیں لیکن جب آنکھ اٹھے پلک بند ہو اور کھلے اور تا حد نظر یہاں سے لے کے جہاں تلک ہمیں آسمان اور زمین ملتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ اس کا ایک قدم پڑے ایسی سواری آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی اور جبریل جس مقصد کے لئے لائے تھے وہ مقصد نماز کا گفٹ اللہ کے ہاں پہنچ کر کے آپ کو ملنا تھا جہاد کا حکم آیا بڑا عظیم تر جہاد جبریل زمین پہ لے کے آئے شہادت کے حکم اترے کہ خون کا کترہ بعد میں زمین پہ گرے گا رب گناہ پہلے معاف کر دے گا یہ حکم یہ فیصلہ اور یہ فضیلت اللہ نے جبریل کو زمین پہ بھیج کے سنائی روزہ زکاة حج عمرہ تجارت لین دین خرید و فروخت نکاح شادی خوشی اور جتنے بھی دکھ درد کے معاملے تھے سب زمین پہ اللہ نے بھیجے لیکن آج محبوب کو بولایا گیا ہے اور بیت المقدس لے جا کے سبحان اللہ اسرہ بعبده لیلم من المسجد الحرام الى المسجد یہ جو سفر ہے اللہ تعالی نے کروا کے وہاں سے میراج لفٹ اوپر کو اٹھانے والی اللہ رب العزت کی عطا کردہ نازل کردہ سات منزلہ سیڑھی جس نے ایک زمین سے آسمان تلق کی منزل پھر وہاں پہ ملاقات پھر دوسری پھر وہاں پہ ملاقات پھر تیسرا آسمان پھر وہاں پہ ملاقات پھر چوتھا آسمان پھر وہاں پہ ملاقات پھر جو ہے وہ پانچمہ چھٹا اور ساتمہ آسمان اور وہاں پہ انبیاء علیہ السلام سے میٹنگز صدرت المنتہا ماورا جنت اور جہنم کے نظارے اور رب سے ملاقات اور جو عطا کیا ہے جو عطا کیا ہے محبوب جو لے کر کے گئے تھے وہ جز کی شکل میں کول تھا کہہ رہے ہیں تو آج ہے شیخ آبی کی جگہ اللہ اکبر دنیا کہتی ہے کہ اللہ نے محبوب سے پوچھا میرے لئے کیا لے کے آئے ہو جب کوئی کسی کے پاس جاتا ہے تو لے کے جاتا ہے ہماری طرح تو نہیں کہ تم آنا تو لے کے آنا ہم آئیں گے تو کیا دو گے اللہ تو اللہ ہے محب ہے اور اپنا محبوب کائنات کو دے دیا ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کم از کم چالیس اور دس پچاس جب یہ غم کا سال تھا اس کے بعد معرخین اس بات پہ متفق ہے کہ میراج اس کے بعد ہوا ہے اس دوران میں محبوب نماز پڑھتے تھے یہ نہیں کہ نہیں پڑھتے تھے بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے نوافل ادا کرتے تھے لیکن آج جو آپ کو اسپیشلی ملنے جا رہا ہے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا لائے ہو تو آپ کا جواب تھا اللہ میری زندگی کے جتنے بھی بول ہیں وہ میں آپ کے نام گفٹ کرتا ہوں تحیہ گفٹ کو کہتے ہیں ہر دل والے کی کوشش ہوتی ہے کہ جس سے میرا پیار ہے انہوں کو گفٹ دوں دونڈتے رہتے ہیں یا کوئی مقام تھا آپ جب کباہ میں پہنچے ہیں تو سب سے پہلے مسجد کیوں بنائی اس گفٹ کو سنبھالنے کے لئے اپنا گھر نہیں بنایا آپ نے سفر شروع کیا راستے میں جمعہ آیا جمعہ پڑھایا مدینے میں گئے سب سے پہلے کیا بنائی مسجد کیوں نماز کے گفٹ کو سنبھالنے کے لئے اور پھر آپ نے پوری زندگی غزوے لڑے جنگیں ہوئیں جدال ہوئے کتال ہوئے سفر کے اندر حضر کے اندر سواری کے اوپر آپ نے کسی جگہ کبھی نماز کو نہیں چھوڑا حتیٰ کہ آپ کی پسندیدہ تین چیزیں آپ کو خوشبو پسندی خوشبو لگائی ہوئی نیک بیوی پسندی نیک بیوی کے پاس بیٹھے ہوئے سیدہ عیشہ کے ساتھ مہوے گفتگو ہم آپ سے بات کر رہے ہوتے اور آپ ہم سے بات کر رہے ہوتے فَإِذَا حَزَرَتِ السَّلَا مگر جب نماز کا ٹائم آتا قَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْنَا وَلَمْ نَعْرِفُ یوں کیفیت ہو جاتی وہ ہمیں نہیں جانتے ہم آپ کو نہیں جانتے اجنبی ہو کے اٹھ جاتے نماز کے لئے چلے جاتے اور حضرت بلال کو کیا کہتے یا بلال قُمْ فَأَرِحْنَا بِسَّلَا تیسری چیز آپ کی آنکھوں کی تھنڈک نماز بھی بلال اٹھو اقامت کہو نماز پڑھیں اور دل کو سکون ملے آنکھوں کو تھنڈک ملے یوں قدر کی آپ نے اور ویسے بھی آپ بھی اپنے محبوب کی نشانیوں کی قدر تو کرتے ہی ہوں گے میں مظفرگر میں ہوں سریکی پٹی ہے اس کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے نام سیت بر ہے علی پر اناروں والی سے آگے ہے اور ہیڈ پانجنند کے اوپر والی سیڈ پہ پانچ دریاؤں کے تو میں وہاں سے واپس لوٹ رہا ہوں راستے میں نلکہ ہے نلکے پہ ایک نوجوان ہاتھ دھو رہا ہے ہاتھ دونے کے بعد اس کے ہاتھ میں ایک چھلہ ہے چھلہ سادہ ایک سٹیل کا اور وہ اس کو دھو کے اتار کے کبھی دیکھتا ہے کبھی رگڑتا ہے صاف کرتا ہے پھر دیکھتا ہے پھر صاف کرتا ہے پھر دیکھتا ہے دل نہیں بھرتا تو میں نے اس کی زبان میں سے اس سے پوچھا بھیرا کوئی خاص چھے ہے بھیرا کوئی خاص چھے ہے تھوڑا مسکر آیا تھوڑا گھبر آیا تھوڑا کچھا سا ہوا اور شرمیلے سے پن میں بولا جی 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 خاص چھے ہے میں کہہ کہیں خاص چھے ہے ہی تائی میں ایک چھلہ وہی سٹیل دا ایک تارے ان کو موڑے آیا کہ تیرے کی تے چھلہ اسی میرے کی تے بہوں خاص ہے بہت خاص چیز ہے ماں کی اچھا والخاص ہے تا انگلی چھ گھت انگلی میں پہن لے یہ کیا جو ہے آپ اس کو بار بار دھو دھو کے رگڑ رگڑ کے دیکھ رہے ہیں اکی اب باتے کو پتہ کوئی نہیں کیا ہے میں چامنے گوہا میں نے بھی گوبر جو ہے نا وہ بھینسوں کا وہ اٹھانا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ جو ہے اس ہاتھ سے گوبر اٹھاؤں اور وہ اس کو لگے کیونکہ یہ چھلہ میرے محبوب کی نشانی ہے دھو کے رگڑ کے ساف کر کے میں اس کو جیب میں ڈال رہا ہوں اور جب یہ کام سے فارغ ہوں گا تو ہاتھ دھو کے ساف کر کے پھر اس کو پہن لوں گا حضرات دنیا میں ایک محبوب نے محبوب کو محبن محبوب کو ایک چھلہ دیا ہے اس کی بھی قدر ہو رہی ہے ایک بائیک دی ہے اس کی قدر ہو رہی ہے ایک گاڑی دی ہے اس کی قدر ہو رہی ہے بیٹی کو باپ نے جہیز دیا ہے بیٹی بس چلتے ساری عمر کچھ دا مال نہیں کٹ دی یہ میرے ابے بیشتی دے یہ تھندی نشانی ہے تو اڈیمیر بانی ناچھڑو جڑے اپنے سیٹھان دے جہو دے چلا لو تو یہ بندہ کو زور دے کے لہوی جاوے اللہ نہ کرے بڑا ڈرنڈیا اندھا کبر آیا انہو ویخ لے آجے زرہ تیانل پھڑے آجے بچے آتھنا دے آجے اور کہیں ٹوٹ نہ جائے تو ماں اللہ معاف کرے توڑ دیتی ہے ان کو کیوں حالانکہ حکم تھا لا تکسر القباریر دل ہاں آئی نہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں شیشہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتہ نہیں بازاروں میں ہاں یہ نشانیاں یہ دل کے معاملے دل والے جانتے ہیں نماز کو ادا صرف وہی کرے گا جس کا دل ہے اچھا آپ کہیں گے دل تو سب کے میں نے کسی زمانے میں ایک دوڑا سنا تھا اور میں خیر جہاں بھی ہو وہ شیر میں ہو وہ نصر میں ہو وہ کلام میں ہو وہ کسی جو ہے لوکل زبان میں ہو میں اس کو اٹھا لیتا ہوں میرے لیے وہ محلے شاہد ہوتا ہے کہتا ہے دل دیا تھا دلدار کو دلدار سمجھ کے اتنی بڑی گالی نکال کے کہتا ہے وہ کھا گیا اسے اچار سمجھ کے ارے وہ دل کا فیدہ ہی کیا اس محبت کا فیدہ ہی کیا کل ان کن تم تو ہبون اللہ اگر محبت سچی ہے محبتان سچیاں دل ہے دھڑکن ہے خون ہے اور نظام خون کا دورانے خون کا یہ پورے وجود میں آپ کی سپلائی جاری ہے تو جس نے دیا ہے اس سے پیار تو بنتا ہے پھر اس نے اپنے محبوب کو اس نے اچھا اپنا کو محبوب ہوئے دوجہ بھی ہو دے تے نظر رکھی ہوئے تے ایک کونو دے دونا چل جا یار کی یاد کریں گا ساری زندگی احسان مند رہتا ہے اللہ نے اپنا محبوب بنا کے اپنا کر کے آپ کو بھی دے دیا مجھے بھی دے دیا اور ان کو بلا کے نشانی نماز دے دی نہ محبوب کی قدر نہ محبوب کی نشانی کی قدر تو پھر مسلمانی کیسی ہے پھر دل کیسا ہے پھر دھڑکنے کیسی ہیں پھر محبتیں کیسی ہیں پھر یہ جھوٹے دعوے تو ہو سکتے ہیں حقیقت نہیں لوگو اس لیے نماز نام ہے محبت کا نماز نام ہے محبت کا جن لوگوں کو گھر والوں سے پیار ہوتا ہے وہ جلسوں میں نہیں آتے وہ جلسوں میں بے شک مسجد میں بھی پہنچ گئے ہوں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کیوں تو اسی بہووں میں ہیں ذرا کارکام میں محبت ہوتی ہے جدھر بندہ ادھر ہی جاتا ہے اور جن کو پیار اور تڑپ ہوتا ہے وہ ساری دنیا بھی بلاتی رہے دکانے بند کر کے ہتھوڑے چھوڑ کے کاروبار کو ہی آلہ السلام میرے رب نے بلایا ہے میں نے اس طرف جانا ہی جانا ہے بچے دکانے بند کر دیتے ہیں جناب مسئلہ ہے اولاں پرابلم ہے محبت جیت جاتی ہے اے لوگوں قرآن مجید نے اسی لیے کہا تھا وَأَقِيمُ السَّلَا وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ نماز پڑھو مشرق نہ بنو میں جب اس آیت پہ پہنچا سورہ روم میں تو ہمارے استاذ جی جو پڑھا رہتے ہیں انہوں نے ترجمہ کر کے جب گزرے اس آیت کے اوپر میں اڑھائی سال اڑا رہا ہوں لگ بھگ اڑھائی سال کہ اللہ پڑھی تو نماز نہیں اس بندے نے شرق کہاں کیا صرف نماز ہی نہیں نہ پڑھی ایک بندہ ایسے ہی ہے نا کہ روٹی نہ کھائے بچہ اور باپ کہے کہ تُو میری عزت نہیں کیتی فیل تو ہوتا ہے وہ یہی کہہ گا نا جی میرا دل نہیں کر رہا تھا میں نے نہیں کھائی یہاں آپ کی عزت کا مسئلہ کہاں بیچ میں آگیا ہے اللہ اس بندے نے قیام نہیں کیا رکوع نہیں کیا سجدے نہیں کیا تشاہد نہیں کیا وضو نہیں کرا تیرے گھر میں نہیں آیا اس نے صرف نماز ہی نہیں پڑھی اچھا آدمی ہے بہترین آدمی ہے خیرخواہ ہے دردمند ہے یہ صدقے کرتا ہے خیرات کرتا ہے جہاد کرتا ہے اللہ یہ بڑے بڑے دیگر نیکیوں کے کام کرتا ہے ایک صرف نماز نہیں پڑھی تیرے کاغذوں میں مشرق بن گیا تو رحمان کیسا ہے پھر سمجھ آئی کب جب شوہر نے میرے دوست تھے شادی ہو گئی چھوٹیوں کے بعد سعودیہ گیا یہاں کہہ کر کے گیا اپنی بیگم کو کہ جیڑی شایدی بھی لوڑ ہوئے نا اببا جی نلٹور جائیں پر میرے پرامنال نہ جائیں انہیں کیا پرابی تو تو اڈین ہے تو میرے بھی ویرے ہوئے کہ انتہ نہیں میں اپنے ویریاں نو جارنا تیری میر بنی اببا جی نلٹور جائیں پرامنال نہیں جانا روک کے گیا اللہ اکبر بیگم نے کیا کہا اپرا آوی تھی اسے پیوچوی جمعن تو میں انہیں نلوی نہیں جانا اس بات پہ طلاق ہو گئی تھی کہ اگر تیرے ہی میرے ساتھ محبت سچی ہوتی تو جو میں نے کہا تھا تجھے وہ ماننا چاہیے تھا میں جو کہہ رہا ہوں میرے اببو کے ساتھ جا کر کے اپنی ضروریات زندگی لے آنا اے لوگوں باپ کے ساتھ بھیج رہا ہے بھائیوں کے ساتھ نہیں جانے دے رہا اس بیوی کا اس بات کو نہ ماننا تکلیف دیا کہ نہیں دی اس کو طلاق تک چلا گیا ایک طرف رب بلا رہا ہے ایک طرف گاک بلا رہا ہے ایک طرف باپ بلا رہا ہے ایک طرف بیٹا بلا رہا ہے ایک طرف عام آدمی بلا رہا ہے آپ اگر غیرت مند جرت مند اور وفادار ہیں تو پہلے کس کی بات سنیں گے ابو کی نا کیونکہ ابو کی شان زیادہ ہے بھائی کی نسبت ایک اجنبی کی نسبت تو کائنات میں سب سے بڑا ہے اللہ اللہ نے بلایا ایک طرف بوس نے بلایا ایک طرف رب نے بلایا ایک طرف گاک نے بلایا ایک طرف اللہ اکبر ایک طرف ہیال السلام ایک طرف بیوی ہے ایک طرف ہیال السلام ایک طرف ٹی وی ہے ایک طرف اللہ اکبر ایک طرف کھیت کھلیام ایک طرف اللہ اکبر ایک طرف مارکیٹ اور منڈی نماز کسی وجہ سے ہی چھوڑتے ہیں نا تو جس چیز کی محبت میں نماز چھٹ گئی تو اللہ کا کہنا تو بنتا ہے کیونکہ شرق میں محبت میں شرق رب کو گوارہ نہیں ہے محبت میں کوئی شراکت کرے رب کو گوارہ نہیں ہے پتہ تب چلے گا جب کوئی محبت میں شراکت کرے چوٹ تب پڑتی ہے اور جب وہ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں پھر میں نے بڑے بڑوں کو چیختے دیکھا میں اگر آپ کہو تو ابھی بھی موبائل میں میسج ہے میں دکھا سکتا ہوں ایک لمبی لائن ایک نوجوان نے پچھلے دنوں میں شادی کی اور شادی کرنے کے بعد مجھے کہنے لگا کہ میری بیگم میرے اببینوں کی ناکھ مل سکتی ہے میں کہ خیر ہے وہ مارم ہے اس کے لئے کہتا ہے مارم ہے اگر میرا نہیں صاحب لگتا کہ اببینوں اوہ ادہ ملے میں نے کہا کیا ہوا ہے ارے سکے باپ کو بھی تیری بیوی ملے تو تقلیف ہو رب کے ساتھ شراکتیں نماز میں قیام میں رکو میں سجود میں تشاہد میں اللہ کا فیصلہ اور فتوہ لوگوں سن لیجئے گھروں میں جا کر کے خبر دیجئے اور بتائیے ہیدی کوئی سنگی کوٹیجے میرا سنگ نہ کوٹے آواز بے شک قیستہ رکھیں ریکن گلہ مت دمائیں میں نے آگے بھی واد میں بھی بولنا ہوتا ہے اللہ آپ کو جزا دے حضرات یہ ایکو بند کرتے ہیں جو ڈبلنگ ہو رہی ہے سادھی آواز کھولیں اللہ آپ کو جزا دے حضرات زیبکار کھلے لفظوں میں سن لیجئے میں کوئی اور بات نہیں کہنا چاہ رہا اور وہ بات کیا ہے جس بھی بندے نے نماز نہیں پڑی یا نماز نہیں پڑتا دنیا کی نظروں میں ولی اللہ ہو پیر کامل ہو رہبر طریقت ہو جو مرضی کوئی کہے اللہ کے کاغذوں میں وہ بندہ مشرق ہے اور یہ فتوہ دنیا کے کسی مفتی کا نہیں جا کر کے قرآن کھولیے گا جس مرضی مسلک کا چھپا ہوا قرآن مجید وَاَقِيمُ السَّلَا وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ یہ اللہ کا فتوہ دلوں پہ بٹھا کر کے لے جائیے بیوی کو بچوں کو اولاد کو رشتہ داروں کو دوست احباب کو یاروں کو سجن بیلیوں کو بیٹکوں میں مجلسوں میں دکانوں میں جہاں جہاں بھی آپ کا یارانہ ہے یہ قرآن مجید کھول کے رکھیں کہ اس کا ترجمہ اپنے مولانا سے کروائیں ترجمہ کیا بنتا ہے دوسری چیز میں نے نبی رحمت سے جزاکم اللہ میں نے نبی رحمت سے زیادہ بڑھ کے رحیم اور کریم نہیں دیکھا جو مشرقوں کے ساتھ جو کافروں کے ساتھ بھی رحمان اور مہربان رب کی طرف سے رحیم بن کے رحمت اللہ العالمین بن کے آئے تھے پتہ ہے ان کا فتوہ کیا ہے جو بندہ نماز نہیں پڑتا اچھا یہ نہ مولانا حضرات ڈرتے ہیں بیچارے مجبوری ہے ان کی کہ جیڑی وی پنجی تیزار لب دیئے اوہ جی دوں فتوہ دیتا تے اکثر انتظامیہ لے تھے پڑھ دے نہیں ہوں دے معذرت کے ساتھ آپ کی مسجد کی بات نہیں کر رہا نائی فروق آباد کی کہہ رہا ہوں ہمارے علاقوں میں اکثر انتظامیاں ڈھیلی ہوتی ہیں جی میں کہہ دیتا تھے انہوں نے کہنا بھی انہوں مولوینوں تو فارق کرو عد ساڑے کرا تک پہنچ گئے ہیں یہ ہمیں کو مشرق کہہ رہا ہے اور ہم تو مسلک اہل حدیث کے بڑے پکے ٹھکے دار ہیں یہ صدر ہے یہ خزانچی ہے وہ ہے وہ وہ ہے وہ یہ ہے اس نے سب کو رگڑ دی ہے فارق کرو اس کو نہ رہے بانس نہ بجے بانس ری نہ رہے مولوی نہ رہے فتوہ یہ فتوہ اور اگر کوئی بتاتا ہے تو صرف اوورال بیچارہ کہہ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بین الصلاة و بین الکفر یا الصلاة آپ کے علاقے میں پتہ نہیں یہ قریب کوئی دریا پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے ہمارے علاقے میں جب میں دیکھتا ہوں تو دریا کے اور عبادی کے درمیان ایک بند ہوتا ہے بند روڑ نہیں لاہور کا یہ اسی بند کی وجہ سے تھا یہ بند جب درمیان سے ٹوٹ جائے اور پانی اپنا جوبن دکھائے تو عبادیاں ڈوب جاتی ہیں دریا سطلج کا بند ٹوٹا بہاول پر گیا پنجنند کا بند ٹوٹا اچھ شریف شہر گیا حضرات شہروں کے شہر غرق ہوتے ہیں جھنگ کی طرف ڈر لگا ہوتا ہے فلان جگہ ادھر ادھر حضرات ہاں بین العبدی و بین الكفری یہ بندہ کھڑا ہے اور یہ کفر کھڑا ہے اور ایک دوسرے کے اندر آنے میں دیر کوئی نہیں لگتی درمیان میں صرف نماز ہے جو بندے کو سائیڈ پر رکھتی ہے کفر کو سائیڈ پر رکھتی ہے جب بیچ میں سے فجر نکل گئی زہر نکل گئی اسر نکل گئی مغرب نکل گئی عشاء نکل گئی یہ بندہ اور یہ کفر دونوں اکمک ہو گئے یہ تشبیح بھی دی ہے یہ مثال بھی دی ہے یہ آپ نے بیان بھی دیا ہے یہ حکم بھی دیا ہے یہ فتوہ بھی دیا ہے یہ فیصلہ بھی دیا ہے بندہ کوئی بھی ہو چودری ہو خاندان کوئی بھی ہو غریب ہو امیر ہو شریف ہو وہ وزیر مشیر ہو حکمران وقت ہو کوئی بھی بندہ ہو بین العبدی و بین الكفری الصلا فمن ترکہا جس نے اسے چھوڑ دیا فقد کافر اچھا میرے محبوب کافروں کو مسلمان بنانے آئے تھے مسلمانوں کو کافر بنانے نہیں صحیح ہے لیکن یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کن کو کہہ رہے ہیں نمازیوں کو فویل للمسلین نمازی برباد ہو گئے نمازی برباد ہو گئے وہ محبوب آپ تو لوگوں کو نمازی بنانے ہیں آپ نمازیوں کی اوپر ہی رگڑا پھیر رہے ہیں اور ان کو ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے یہ نمازیوں کو کہہ رہے ہیں کہ نمازی برباد ہو گئے رحمت اللہ العالمین اپنی زبان سے جو نکالے رب موڑتا نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں فویل اللہ المسلین نمازی برباد ہو گئے ہاں ہاں نمازی برباد ہو گئے کون سے جن کا جب دل کیا پڑھ لیا کبھی چھوڑ دی نور پیر ویلے دی پڑھ لی باقی نیرے علی ساری ہیں چھڑتی دن والی بھی چھوڑ دی زور اثر مغرب کام مسروفیت تھکن مغرب رات کھانے میں آئے لیٹے اٹھے سوئے جاگے چلے کانوبار اگر بندہ نماز نہیں پڑتا فیصل آباد کے فاروق آباد کے اور دنیا جہان کے کسی ملک شہر صوبے کے مفتی کی طرف رجوع کر کے جو مرضی تمہیں فتوہ دیتا بھی رہے کائنات کے سب سے رحیم اور کریم اور پیارے اور محبت کرنے والے مہربان نبی کا فتوہ یہ ہے یہ کسی تکفیری کا فتوہ نہیں جو نماز نہیں پڑتا وہ کافر ہے وہ اگر مولوی بچارے لبن لگ پہنے دے کدہ دا کافر ہے سانیاں ورگا ہے چوڑیاں ورگا ہے یودیاں ورگا ہے سکھاں ورگا ہے بدھمتاں ورگا ہے کوئی مسلمانہ جو ایسے کافران ورگا کافر ہے یا ایک کفر دونہ کفر ہے ان چکروں میں پڑ گئے یہ ساری باتیں میرے محبوب کو آتی تھیں مگر آپ نے کیا کہا کہ جس نے نماز چھوڑی وہ کافر میرے محبوب کی تربیت میں سوالاک سے حبا پلے ہیں اور ان میں سے علم کا دروازہ حضرت علی کو کہا جاتا ہے رضی اللہ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے بڑے بڑے عالم میرے محبوب کے موجود ہیں اور انہوں نے ان کے علم کے تذکرے کرے ہیں اور بحر الامہ حبر الامہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جن کا مقابلہ اس سطح زمین کے اوپر کوئی انسان نہ کر سکا وہ ہستیاں بھی موجود ہیں لیکن علم کا دروازہ اگر حضرت علی کو کہا ہے تو اگر حضرت علی نے دروازہ ہی نہ کھولا تو مجھے نہ میرے دوستوں نے میرا ایک گروپ تھا کافی سارا ان میں سے ایک دو نماز پڑھتے تھے باقی چھوڑتے تھے تو ایک دن میں نے یہ باتیں کی تو کہن لگے اللہ سے قرآن سے کوئی فتوہ دلا تو مانیں گے میں نے جب سورہ روم کھولی کہ اللہ مشرک کہہ رہا ہے کہ اندھے ہیں رحمانوں کے مشرکہ کی جند ہے ایسی تو سنے ایسی ستر ماما تو میربان ہے تھوڑے نہ ڈھیلے پڑ گئے کہنے لگے یار سانو مدینہ لے جاؤں سونی سرکار مٹھی سرکار پیاری سرکار میربان سرکار میٹھے منٹھار مدنی تو میں نے تو بچپن سے اپنے ننیال سے یہی سیکھا تھا المدینہ چل مدینہ شاید آپ ابھی کر بھی نہ سکتے ہیں بڑی سپیڈ کے ساتھ ہم سفر کرتے تھے المدینہ چل مدینہ المدینہ چل مدینہ اور وہاں جب پہنچے تو وہاں جا کر کہ اگر کوئی لیٹرین میں چلا جائے اور نماز چھوڑ دے تو اللیٹرین چل لیٹرین میرے اپنے ہی گھر کی خبریں کیوں ہوں ایسے ہاں ہاں کہنے لگے مدینہ لے چل رحمت اللیلالامین اگر فتوہ دے دیں گے جو وہ فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے نماز پڑھیں گے لیکن ممکن ہے نرمی مل جائے ارینے کام کر کے تھکے آئیدہ سارا دن پٹھے تھے کام کریدہ کوئی کہہ میں تغاری چکنا کوئی کہہ میں پتھر لگاتا ہوں کوئی کہہ یہ کبھی وہ تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے جب کفر کا فتوہ دیا نا پولا جائے ایک بچوکہ لگا جانے ہی آلی حضرت علی سے ذرا پوچھ کے دیں وہ شاید تھوڑی نرمی رکھن تو ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے نجف ہم نے ایک لمبا سفر کی اور نجف پہنچے ان ساتھیوں کو بھی ساتھ لیا اللہ اکبر تین ملکوں کے بادر کو کراس کرنے کے بعد پھر جا کر کے ادھر سے سعودیہ ادھر سے آگے کوئیت کوئیت سے اس طرف ایران اور آگے جو ہے یہ عراق اور اس کے اندر جا کر کے نجف جس کے آگے چل کر کے پھر جو ہے وہ کوفہ اور باقی شہر آتے ہیں تو اس نجف جناب علی سرکار علی رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کشا علی میرا عقیدہ نہیں ہے لیکن جو لوگ گئے تھے ان کا یہ تھا کہ مشکل ایک پڑی ہے میں نے کہا جی آپ کو مشکل کشا ماننے والے آئے ہوئے ہیں اور ایک حاجت روائی کے لئے عرض کر رہے ہیں اور ان کی عرض سننی بنتی ہے بچارے محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں دن بھر کے تھکے ہوتے ہیں شام کو جب آتے ہیں تو نید آ رہی ہوتی ہے سب نیکیاں کرتے ہیں صرف نماز نہیں پڑتے کوئی نرم سا فتوہ چاہیے رب کے پاس گئے تو مشرک کا جواب ملا آقا کے پاس گئے تو کافر ہونے کا جو ہے فتوہ ملا آپ کوئی نرم سا فتوہ دینا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بولے اور کیا کہا لا حز فی الاسلام لمن لا صلاة اللہ جو بندہ نماز نہیں پڑتا اس کا اسلام میں حصہ ہی کوئی نہیں ہے حصہ ہی میں کہا جی کیوں اور جگہ کہنے لگے آیتیں ہیں نجف بغداد اللہ ہو چلی ہے میں نے کہا بغداد میں میں نے کہا اس سے پہلے کوفہ آ رہا ہے تو در پہلے ہو لیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی سرکار موجود ہے دنیا کی عظیم ترین فقیہوں میں ایک اُبھرا ہوا نام ہے گئے ان کے پاس جناب آپ کے مکلدین آئے ہیں پیار کرنے والے آئے ہیں محبتیں کرنے والے آئے ہیں آپ کو دنیا کے بڑے اماموں میں سے امام ماننے والے آئے ہیں فقہائے عربہ میں سے بڑا امام مانتے ہیں کہا لینے کے آئے ہو کہا صرف نماز کا ایک فتوہ ہے وہ بچارہ مشکل میں پڑے ہوئے ہیں حضرت عمر کے پاس گئے تو سختی ملی صحابہ کے پاس گئے تو انہوں نے مرتد بولا یہ میں نے بیچ میں چھوڑا ہے کہ مدینے میں کافی سارے مسئلے اور بھی علوے تھے صحابہ کے پاس گئے تو صحابہ کرام کا اجتماعی فیصلہ ابن حضم رحمہ اللہ نے اور علامہ اشبیلی نے اپنی اپنی کتابوں میں نکل کیا جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی یہاں تک کہ اس کا وقت نکل گیا ہے فقد ارتدہ تو یہ بندہ مرتد بولا گھبرا کے دوڑے مشرق بھی نہیں کہلوانا کافر بھی نہیں کہلوانا مرتد بھی نہیں کہلوانا یہ مسلمان یہ نہیں کہلوانا پیر جی آپ سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں امام آزم جانے جاتے ہیں تو کوئی نرم سا فتوہ کہنے لگے یہ واقعی نہیں پڑتے جی کہا ان کو فوری جا کے جیل کروا دو آزاد دنیا میں یہ رہیں گے تو پورے طلاب کو مچھلی خراب کرے گی اس گندگی کو نکالو جیسے عزو گندہ ہو تو کارٹ دیا جاتا ہے اسے انسانی سوسیٹی میں رہنے نہیں جو کارٹ کے اگر توبہ کرے اور رجوع کرے نماز پڑھے تو ٹھیک نہیں تو اس کو زندگی بھر کے لیے جیل میں جلنے دو سڑنے دو مرنے دو توبہ طائب ہو کے باہر نکلے انسانی معاشرے میں رہ لے اگر نہیں رہ سکتا اسے جیل سے باہر نہیں آنے دینا اور یہ ڈیوٹی کس کی لگائی اللہ نے بھی اور امام صاحب نے بھی یہ علاقے کے نمبردار کی ڈیوٹی ہے چیئرمین کی ڈیوٹی ہے کانسلر کی ڈیوٹی ہے یہ وہاں کے ایم پی اے کی ڈیوٹی ہے ایم مینے کی ڈیوٹی ہے وہاں کے وزیر مشیر کی ڈیوٹی ہے وزیر اعالی وزیر اعظم کی ڈیوٹی ہے صدر کی ڈیوٹی ہے یہ جن کو اللہ نے حکومت سے نوازا ہے ان کا سب سے پہلا کام پہلا رکن پہلا سٹیپ پہلی حرکت پہلا ایکشن اللہ دین ایمک کناہم فی الارد اکام السلا ان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز قائم کروائیں اچھا ایک مثال دینے لگا ہوں اگر لاہور کا جو سب سے بڑا عددار ہے وزیر اعالی ہے ویسے تو وہ پورے پنجاب کا ہے لیکن بیٹھا لاہور میں ہے اگر وہ یہ فیصلہ کرے کہ جتنے بھی آج مسئلے ہیں فجر کی نماز کے بعد مجھے مسجد میں ملنا فجر کی نماز کے بعد مجھے ایمان سے بتائیے لاہور سارا اکٹھا ہوگا کہ نہیں وزیر اعالی جتے پڑھی اسی بھی ہوتھے پڑھنی گورنر یہ فیصلہ کر لے علاقے کا جہاں ایم این ایم پی اس کا ڈیرہ ہے وہ کہے بھی جتنے بھی لوگ ہیں مسجد میں ملاقات ہوا کرے کہ یہ اوپن کچہری ہوگی اور پتہ ہو کے وہاں پڑھتے ہیں تو عدی دنیا تو صرف اس لی پڑھا نہ آ جائے کہ چونکہ پتہ لگ جب یہ اسی میں آگئے ہیں الیکس لیک ہوتی ہے کہ نہیں یہ ہے اصل میں حکومت یہ ہے اس کی ذمہ داری امام آزم سے لا جواب ہوئے کہنے لگے تھوڑی جی میربانی کرو میں کہا جی حکم کہیں گے تو گزر دے گزر دے اللہ گئی بغداد ہے بغداد چلتے ہیں بغداد میں دو ہستی ہیں ایک امام حمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور دوسرے پیر عبدالقادر جلانی میں پیر صاحب کے پاس دوبارہ واپس پھر بغداد کا سفر کروں گا لیکن فی الحال ہم امام حمد بن حنبل کے پاس مصر میں امام شافعی کے پاس اور مدینہ میں امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ان تینوں امام کے پاس تب گئے جب امام آزم سے نا امید ہو گئے کہ انہوں نے تو باہر رہنے نہیں دیا امام مالک امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کہنے لگے اس کو کہو نماز پڑھے اگر نماز نہیں پڑتا فقتلو ہو تو پھر حاکم وقت کی ذمہ داری اس کی گردن اتار دے امام مالک امام شافعی امام احمد گردن اتار دے دلیل دلیل صحیح بخاری کی حدیث من بدل دینہو فقتلو جو اپنا دین بدل لے اس کو قتل کرو یہ مرتد ہے بھئی اس نے تو دین نہیں بدلا یہ تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے یہ کلمہ پڑھتا ہے یہ اسلام یہ جو ہے وہ جہاد یہ زکاة یہ روزے یہ سب کرتا ہے کہا ہاں ہاں تیرے نبی کا دین تھا اسلام اس دین میں نماز اس میں نماز عمر کا دین اسلام اس میں نماز عمر عثمان کا دین اسلام اس میں بھی نماز علی کا دین اسلام اس میں بھی نماز عشرہ مبشرہ کے دین میں نماز صحابہ کے دین میں نماز تابعین کے دین میں نماز عیمہ فقہہ کے دین میں نماز محدثین کے دین میں نماز اولیاء اللہ کے دین میں نماز یہ کونسا دین لے کر کیا ہے جس میں نماز ہی نہیں ہے من بدل دینہو فقتلو گردن اتار دو اچھا جی گردن اتر گئی ہے اب اس کو غسل دیں کفن دیں جنازہ پڑھیں امام ابن عسیم رحمہ اللہ شرح ریاض السالحین میں اور ان کو لائیو میں نے امام حرم ہیں مکہ میں ہیں تشریف فرما ہیں دوسری منزل پہ ہیں اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ان کانوں سے سنا ایک عورت آتی ہے چٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جناب میرا شوہر پہلے نماز پڑھتا تھا اب نماز چھوڑ گیا ہے انہوں نے درس دے رہے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں آگے سٹوڈنٹس بیٹھے تھے انہوں نے اس درس کو روک کر کے کہا بی بی بات سن بات یہ ہے سیدھی گھر میں جا اپنے شوہر کو کہے نماز پڑھے رجوع کرے توبہ کرے تو ٹھیک اگر نہیں کرتا تو پھر اس سے طلاق لے الگ ہو جا اس کے ساتھ تیرا رہنا حرام کا تعلق حرام کا اگر بچے ہوئے تو حرام کے جا فوری کھلا لے اگر وہ نہیں پڑھتا نماز توبہ طائب نہیں ہوتا اور اگر وہ مر جائے اگر مر جائے اس کو کوئی مسلمان نہ لائے گا نہیں نہ کسی کے لیے جائز ہے کہ اس کو غسل دے نہ کسی کپڑے والے کے لیے جائز ہے کہ بے شک کپڑے کا تاجر کیوں نہیں اس کو کفن دے اور نہ کسی کے لیے یہ جائز ہے مولوی کے لیے کہ اس کو قبرستان میں مسلمانوں میں جگہ دے کر کے اس میں جنازگاہ اور امام پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی ان کے پاس بغداد میں گئے آپ کے ماننے والے پیر کہنے والے پیرانے پیر ماننے والے گیارنی کے دن جو ہے وہ دودھ دینے والے کھیرے پکانے والے محبت کرنے والے بچے رو رو بلک بلک تڑپ تڑپ کے سو جائیں تو سو جائیں مگر یہ دودھ کا کترہ اس دن کسی اور کو نہیں دیتے اتنا پیار کرتے ہیں بھینسے آپ کے نام گائے آپ کے نام ان کی محبتوں کو دیکھ کے نرم سا فتوہ دینا دنیا کے ستائے ہوئے آئے ہیں کہیں مشرق کا جواب کہیں کافر کا فتوہ کہیں ان پہ مرتد کا فتوہ کہیں ان کا جنازہ نہیں کہیں ان کا کفن نہیں کہیں جو ہے وہ ان کا غسل نہیں آپ تھوڑی سی نرمی کریں ان کو دفنانا ہے تو کہاں دفنائیں جواب آیا وَلَا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں اپنے قبرستان میں اس بے نماز کو جگہ نہ دینا کوئی اور جگہ بچی ہے کوئی اور جگہ بچی ہے میں لے جاؤں جاؤں بلکہ کیا لکھا اسے کسی چھکڑے میں ڈالو کسی ریڑی میں ڈالو چار پائی پہ بھی نہیں کسی چھکڑے میں ڈالو جس میں گوبر گوہا گندگی جیسے چھکڑے ہوتے ہیں ہمارے پاس اس میں ڈالو دور جا کے کہیں گڑا کھو دو سمہ رومِ صفیحہ اس میں اس کو پھینک دو اور اوپر مٹی اور ڈھیلے اور روڑے ڈال کے اس کو جانب ایسے ہی دبا دو اس کو دفنانے کی ضرورت نہیں ہے عزاز کی ضرورت نہیں پروٹوکول کی ضرورت نہیں آج یہ مسجد میں یا جنازگاہ میں کون سی چیز پڑھوانے آیا ہے نمازِ جنازہ ساری زندگی جن کے آ کر کہ کبھی ملا نہیں سلام لیا نہیں علیک سلیک ہوئی نہیں آج یہ انہی سے آیا ہے اور مولوی صاحب سے کہہ رہا ہے کہ جنازہ پڑھا دیجئے غیرت مند علماء کو میں نے دیکھا ہے آئیے حاصل پر چلیے اس کے ماہ بعد پچھلے علاقوں میں چلیے ساتھ پٹی پہ جو چشتیاں کی طرف چلتی ہے ساتھ والے گاؤں میں چلیے مولوی صاحب کا اعلان تھا کہ جس نے نماز زندگی میں نہیں پڑھنی میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا جو عام دنوں میں خوشیوں میں فجر میں زہر میں مغرب میں عشاء میں جمعہ میں عید میں مجھے نظر نہیں آتا میں اس کو جنازے میں کیسے برداشت کروں رب کا کرنا ایسا ہوا پہلی فوتگی ہوئی تو نمبردار صاحب کا بیٹا فوتگی مولوی صاحب کا یہی فیصلہ تھا یہ فیصلہ موڑ کھونڈا میں بھی ایک مولوی صاحب نے لیا جی فیروز وٹوما والا بھی اور بھی کئی جگہیں کہ جنازہ نہیں پڑھانا نمبردار نے اپنی سختی والی زبان بولی اور ایک جنازہ میں نے زندگی میں ایسا پڑھایا ہے دیکھا ہے کہ جس کو پوری جماعت بریل ویہ کا ایک بھی عالم جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں ہم ڈٹ جاتے ہیں جب ذاتی ضرورتیں ہوتی ہیں جنازہ نہیں پڑھانا نمبردار کو بڑی چوٹ لگی کہ تنخواہ مہدوں پیسے مہدوں دانے مہدوں مونجی مہدوں گندم مہدوں آٹا مہدوں سب کچھ مہدوں اور میرا ہی بچہ اسی کا جنازہ نہیں ہوگا سات والے گاؤں کے مولوی کو بلائے گا اس نے کہا جی نہیں ہمارا ایک کا ہے پانچ یا چھے گاؤں والے تھے جنہوں نے یہ ایک کا کیا بات دور تک پھیل گی مولوی کے بچے کا جنازہ کوئی نہیں پڑھا رہا اس نے کہا مولوی جی فارد کر دوں گا کہا جناب آپ کی میربانی آپ کر دیں مجھے اس رزق کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اس طریقے سے لیا جائے اس نے مولوی صاحب کو پھر الگ سے بلائیا اور کہنے لگا مولوی صاحب مسئلہ کیا ہے کہا وہی جو آج تک سناتا رہا اور آپ کے کان پہ جون ہی رہیں گی کہ جو رب کا نہیں وہ سب کا نہیں جو عام دنوں میں نماز ہی نہیں ہم اس کے اوپر ٹھیکا تو نہیں اٹھایا کہ ہم بھی پڑھیں کہا اللہ کے لئے کسی نہ کسی طریقے سے اس کا پڑھا دو میں آگے بندوبست کرتا ہوں کہنے لگے جی مہت نہیں پڑھو نہ باروں کو لائے ہو کراہ کے ایک مولانا صاحب لائے گئے انہوں نے جنازہ پڑھایا دفنا دیا گیا نمبردار صاحب نے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی بندہ جو نماز کے وقت مجھے کاروبار میں گھر میں دائیں بائیں بیٹھا نظر آگیا مسجد میں نظر نہ آیا کل کو ہم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا اور پھر اس کی خیر نہیں پوری پٹی نمازی بنی حضرات اوڈا والا اگر آج بھی آپ اس کی مثال جانتے اور سمجھتے ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ کوئی ٹی وی نہیں ہے آج تک وہاں شراب نہیں ہے وہاں پہ سگرٹ نہیں ہے دکانوں پہ بکتی نہیں ہے حضرات جب ہمارے بڑے جب ہمارے وڈیرے جب ہمارے اسلاف جب سارے مسلک جب سارے خاندان جب ان کے میعن جب ان کے بزرگ جب والدین اس بات کی فکر کرتے تھے تو ہر بچہ ہر نوجوان ہر مرد ہر عورت نمازی تھا جب سے ہم نے ڈیلے دیئے ہیں چلو کوئی گال نہیں بچے نے وڈے ہو کے پڑھ لیں گے اچھا کوئی بات نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر کیا ہوا حضرات پھر اس وقت سے یہ ڈیلے ملی ہیں اور یہ مسائل بنے ہیں آئیے یہاں تلک میں دنیا میں روکوں تھوڑا سا بریک لگانے لگاؤں اپنی بیٹی کا ولی نہیں بن سکتا ولن یجعل اللہ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلَ اس بے نماز کو کافر اللہ کے محبوب نے کہا ہے مشرق خود اللہ نے کہا ہے مرتد صحابہ نے کہا ہے اور اس کو جیل بند کرنے کے لئے امام آزم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کو دنیا یہ لقب دیتی ہے انہوں نے بولا ہے امام دار الحجرہ امام مدینہ امام مالک نے بولا ہے امام شافعی امام آمد بن حنبل نے بولا ہے پیران پیر عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ نے بولا ہے حضرات اتنے بڑے بڑے آئیمہ اور ان کے فیصلے جورت مندہ نہ فیصلے کیونکہ وہ کسی سے دانے نہیں لیتے تھے وہ کسی کے محتاج نہیں تھے اپنی کتابوں میں لگ گئے بیان کر گئے کہا کہ اگر یہ نماز نہیں پڑتا اس کی بیٹیاں جوان ہیں یہ ولی بن کر کیونکہ رشتہ نہیں کر سکتا یہ اپنی بیوی کا شہر نہیں رہ سکتا یہ اس سے اولاد نہیں لے سکتا اولاد حرامی ہوگی بس ہی نکی نکی گالت ہو تھے اپنے بچے انہوں کہی تھے جا وے رام دیا باپ کہہ رہا ہوتا ہے ماں کہہ رہی ہوتی ہے کبھی رب کے کہنے پہ بھی مانے اچھے چھوٹی سی بات ہوتی نا مولوی صاحب فتوہ دے دیتے ہیں کہ نکاہ ٹوٹ گیا جس پہ نکاہ ٹوٹ رہے ہیں وہ یہ ہے جو نماز نہیں پڑتا جب دین بدل جائے تو نکاہ نہیں رہتے تین تیس قسم کے چھتر توہر فیصل آباد کے اندر کمپنی باغ میں ان کی ہر سال نمائش ہوتی ہے یہ جہنم کا چھتر توہر اس کے موں میں زکوم ڈالو اور اس کے گلے کو حلق کو جسم کو چیر پھاڑ کے نکل جائے اس کو وہاں پہ پھینکو اور اوپر جنت والے کھڑے ہو کر کے سوال کریں گے ما صالح کا کم فی سکر اوے تو تو مسجد کا ہمسایا تھا فروق آباد میں رہتا تھا تو یہاں کیسے ہے اور یہ کہیں گے تھوڑا سا تو پانی چھوڑ دو گلہ ہی کری جان دے وہ افیدو علیہ نمی وہ تھوڑا سا پانی دے دو اور یہ کیا کہیں گے ما صالح کا کم فی سکر اوے جہنم میں کیوں کہے ہو اپنے موٹے موٹے جرم گنواتے ہوئے پہلا جرم یہ گنوائیں گے لم نکو من المسلین یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے ہم نے نمازیوں کے ساتھ مزاق کیے ان کے ساتھ کبھی نہیں ہوئے نمازیوں کا ساتھ نہیں دیا قیام نہیں کیے ان کے ساتھ رکو نہیں کیے ان کے ساتھ سجدے نہیں کیے ان کے ساتھ مسجد میں نہیں گئے ان کے ساتھ تشاہد نہیں کیے ان کے ساتھ خدوہ پغلو یہ جکڑے ہوئے پکڑے ہوئے ما صالح کا کم فی سکر لم نکو من المسلین ہزاروں سال تڑپتے تڑپتے روتے روتے بولتے بولتے جہنم کے دروگے کو کہیں گے مالک رب کو کہے اگر ایسی طرح کی زندگی دینی ہے تو موت ہی دے دیں موت ہی دے دیں حکم ہوگا موت کو لایا جائے موت کو لاکے زبا کر کے کہا جائے گا جنتی ہو تم جنت میں ہو جہنمی ہو تم جہنم میں ہو اور ہونٹ سی دیے جائیں گے ظالموں آج کے بعد مجھ سے بات نہیں کرنی اسی طرح یہاں تڑپتے مرتے رہو جب تم نے دنیا میں میری نہیں سنی یہاں تمہاری کون سنے میں نے کہا تھا یا ایوہ الناس میں نے دی تھی آوازی یا ایوہ الانسان میں نے کہا تھا یا ایوہ اللہ زین آمنو ہم نے بولا تھا کل المومنین بڑی بڑی آوازیں دی تھی ہیال السلاح ہیال الفلاح بھلایا تھا مگر تم جس دنیا میں گم تھے اس دنیا کو بلاؤ آ کر کے تمہارا ساتھ دے پتہ کرو دکان کہاں ہیں کھیت کہاں ہیں کھلیان کہاں ہیں کہاں ہیں آفس کہاں ہیں بیوی کہاں ہیں ٹی وی کہاں ہیں یارانے کہاں ہیں دوستانے کہاں ہیں مجلسے کہاں ہیں وہ یار بیلی وہ تاش کی مجلسے کہاں ہیں وہ تمہاری کھینے والی کھیلی جانے والی گیمز کہاں ہیں وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل وہ مسروفیت وہ سب کچھ کہاں ہے آج بے نماز بندے کی نہ یہ دنیا نہ وہ اقباء اس لیے لوگوں تڑپو تڑپاؤ تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے گھر والوں کو جا کے بتاؤ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بیویوں کو طلاقیں دی گئیں جوتے پالش نہیں کرتی تھی روٹی سہی نہیں بناتی تھی یہ نہیں کرتی تھی کئی دفعہ پوچھتا ہوں جی طلاق کیوں دی بی اے کی پنجابی کے یہ جملے تو آپ نے پڑے ہی ہوں گے کہ جی چار ایدے چپ عزر سنگ گناہ سنگ جرم سنگ اس وائی تو طلاق دیتی ہے پہلا کہ آٹا گوندیاں ہیل دی کیوں ہیں میں نے کہا آٹا گون مگر ہیل نہ یہ ایسی ہے نا آج کسی آف صاحب کو کہیں تو ہیل نہ نہیں مگر ہی فضکار تو اس کے لیے اوقع ہو جائے گا آٹا گوندیاں ہیل دی کیوں ہیں پین پا یا نو مل دی کیوں ہیں اکھان اٹھ کے سوندی کیوں ہیں کوئی مار جیتے روندی کیوں ہیں بے نمازیوں والے عذرتوں ہیں میرے کپڑے خراب ہے میرا یہ ہے میرا وہ ہے لوگوں نے چھوڑنا ہو تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی چھوڑ دیتے ہیں بلا وجہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اگر چھوڑنا ہے تو پہلے پیار سے کہے پیار سے وہ قلعے بھی کھل گئے تھے اور ازاد ہو گئے تھے اور فتح ہو گئے تھے جو تلوار سے بھی نہیں ہوئے تھے تو پیار اور محبت سے بھلا کے بیٹھا کے بیوی کو کہیے اسی ویسے کہو گے کیڑی بلا پیچھے لون لگے اونے ساڑی کہتی دو جی گل چھوڑی نماز چھوڑی سنو وہ نہیں میرے بھائی بیوی اگر بیوی ہو تو وہ آدم کی بیٹی ہے وہ ہوا کی بیٹی ہے وہ تمہاری جنس میں سے ہے وہ تمہارے ساتھ بڑے بڑے مقامات پہ کھڑی ہوتی ہے تو محبتوں کے ساتھ عزتوں کے ساتھ دور جا کر کے شمالی علاقوں میں کئی برب پھینک رہے ہوتے ہیں کئی پانی پھینک رہے ہوتے ہیں لادیاں کر رہے ہوتے ہیں کبھی اس لادی کو بھی دہرا کے جب وہ سوئی ہو پیار سے آواز دے کبھی پیار سے پانی ڈال جی گودومنٹلی لادوی پہوت دفاع بھی کر اور کر کے کیے میں لاد سے کر رہا ہوں اٹھئیے نماز پڑھے میں اکیلا دل نہیں لگ رہا آجا مسلے پہ دو گلہ کریے حضرات میرے مصطفیٰ کے گھر اور معاملات پیار سے مانے تو ٹھیک نہیں تو دوجی زبان نال دے پھر تو انہوں پتہ ہی ہے چنگی طرح منہ آ لائیں دے سو رہے ہاں گیا کڑ پہیں دے ہو کیڑی گال اللہ یوں انہوں آ کے یہ میرے پیو دی نہیں مان دی ہے میری مان دی نہیں مان دی یہ میرے پرامدہ خیال نہیں رکھ دی تو کہیں اللہ کا خیال نہیں رکھتی میرے کہنے بھی کہ باوجود نہیں رکھتی اور اگر شوہر نہیں تو بیوی کہے پیار سے ایک دو دفعہ نہیں سمجھتا صدی کہے بھی تیری یہاں ہو راما میری یہاں ہو راما میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں پڑتا میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں پڑتا جب درجن بچے چھوڑ کے جائے گئی نا پانچھے اور پھر انہوں نے ستایا تو تڑپے کا بھاگے گا میں نے بڑے سارے ایسے مسئلے اللہ کا شکر ہے ہم نے حل کروایا ہیں لیکن کرے تو صحیح اگر باپ کو شکوہ اولاد جوان ہو گئی ہے وہ نہیں پڑتی حضرات مشورہ ہے تو باپ ہے اگر یہ تیرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے اگر سینے پہ لٹا کے چھوٹے ہوتے ہوئے بات کرتا تھا تھپکی دیتا تھا بات سنتے تھے شادی شدہ ہو گیا تو کیا ہو گیا جا کر کے سینے پہ لٹا کے بھلا کر کے کہے بیٹا مسجد میں جاتا ہوں لوگ رنڈوہ سمجھتے ہیں بارہ بچے ہونے کا کیا فائدہ جو میرے ساتھ کوئی بچہ جاتا ہی نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کی اولاد ہی نہیں ہے میں دیکھوں تیرا ہوا تو کیسے نہیں جاتا ہوں اور اگر باپ ماں نہیں پڑتے تو پھر کیا کریں ویسے کریں جیسے میرے بھانجے نے کیا مسجد میں گیا کاری صاحب نے درست دیا اور کہا کہ جن کے ابو نہیں آتے کل کو لے کر کے ہیں یہ سیدھا گھر میں گیا اور بابا لٹے ہوئے تھے ان کے سینے کے اوپر لٹ گیا اور رونے لگ گیا کہا بیٹا کیا ہوا کسی نے مارا ہے کہا نہیں ابو مارا نہیں ہے بیٹا کیا ہوا کیا ہے کہتا ابو آج ایک تانہ ملا ہے جس تانے کو سن کے زندہ زمین میں گڑ گیا ہوں کیا تانہ مجھے کہا گیا ہے تیرا باپ نہیں ہے کہا کس نے بولا ہے کہا جس نے بھی بولا ہے بولا ہے کہا چل مجھے لے کر کہ اس کے پاس چل میں اس کو سمجھاؤں کہ اس کا باپ کون ہے کہا نہیں بابا میں نہیں ایسے نہیں وعدہ کرو میں آپ کو بات بتاتا ہوں مجھے مسجد کے کاری صاحب نے بولا ہے اور بے شمار لوگوں میں بولا ہے اوہ تیرا ابو نہیں ہے اور تم میرے ساتھ آب میرے ساتھ آتے ہی نہیں ہو تمہیں ان کو کیا کہوں انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے ابو اگر آپ میرے ابو ہیں تو میرے ساتھ مسجد چلیں لوگ مجھے یتیم سمجھتے ہیں تب سے باپ اٹھا اور ساتھ جانے لگا ہمیں اصل میں کہنا ہی نہیں آیا ووٹ مانگتے ہیں نا تڑپ تڑپ کے دردر پہ جا کے کاش کہ ہمیں پیار ہوتا محبت ہوتی دردر پہ جا کے لوگوں کو بٹھا بٹھا کے مجلسوں پہ بلا بلا کے انگلیاں پکڑ پکڑ کے تو مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں آخری بات اور وعدہ اور پکا ارادہ آپ کے گلی میں پانچ گھردائیں طرف پانچ بائیں طرف ان کی ذمہ داری لے لیں گیار میں آپ دس انگلی ہیں ایک ایک گھر سے ایک ایک بچہ بھی اگر آپ اپنے ساتھ یا نوجوان یا ایک ایک فرد بھی لگائیں اور خود مل جائیں تے گروپی آراندہ دس او پانچ ایدر تے پانچ ایدر تے یار میں تسی کوئی ادھان دی یار میں کرو تو مزا آج ہے ایمان سے اللہ کی قسم گروپی آراندہ اور یار آئیں کل قیامت کے دن بھی تو انہوں نے گریبان پکڑنا ہے خود نمازی تھا امیں نہیں کہتا تھا سنائیں نا اپنے علماء سے میرے پاس اس روایت کی سند نہیں ہے ہم اس لئے اسے بیان بھی نہیں کرتے قیامت کے دن ایک عورت چار آدمیوں کو جہنم لے کر کے جائے گی باپ کو بیٹی بھائی کو بہن ماں کو بیٹا کہ بیٹے کو ماں بیٹے کو ماں اور باپ کو بیٹی لے کر کے شوہر کو بیوی لے کر کے کیوں انہوں نے ہمیں ہر چیز میں سختی کی تھی نماز کے بارے میں کبھی سخت سست نہیں بولی آج قبل اس کے کہ ان کے ہاتھ کل قیامت کے دن اپنے گریبان تک پہنچیں آج اپنے ہاتھ ان کی انگلیوں اور دامنوں تک لے جا کے پکڑ کے ان کو لے کر کے آئیے یہ مسجدیں بہت چھوٹی ہیں آپ کو وسیع کرنی پڑ جائیں گی مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا مسجدیں مرسیہ خان ہیں کہ نمازی نہ رہے ہاں وہ صاحب اعصاف حجازی نہ رہے آئیے اللہ کے لیے یہ کام شروع کریں یہ بلا مقصد گفتگو نہیں ہے آج کی یہ روٹین کا کوئی درس نہیں تھا اور صرف سردیوں میں آپ کو اتنی شدت میں بلا کے کہ صبح ڈیوٹیز ہیں اور اسکول کالج یونیورسٹی وہ کھل رہی ہیں تو بلا مقصد نہیں بٹھایا کوئی مقصد ہے نظر سانی فرمائیے گا اگر آپ نمازی ہیں تو اللہ کا شکر کریں اگر نہیں تو ہم سارے مل کے فکر کریں اللہ مجھے اور آپ کو ان کمی کتہیوں کو محافظ کرے